دیش کی راج دھانی میں محلائیں محفوظ نہیں ہیں آئے دن دلی میں محلائوں اور یوپتی کے ساتھ چھیڑ چاڑ اور جھپٹ ماری کی وارتات ہوتی ہے تازہ ماملہ باہری دلی کے ناگلوی علاقے کا ہے جہاں چھیڑ چاڑ کا ویروت کرنے پر منچلو نے سرے رہا دن دہاڑے یوپتی پر بلٹ سے حملہ کر اسے خائل کر دیا یوپتی پر یہ حملہ پولیس سٹیشن سے تھوڑی دور پر ہوا جہاں لوگ بھی صرف تماشبین بنے رہے اور حملہ وار موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور معاملہ درش کر کے تفتیش شروع کر دی ہے اپنے شریر پر زخم لیے یہ یوپتی پہاری دلی کے کراڑی علاقے میں اپنے پریبار کے ساتھ رہتی ہے بدوار دوپہر کوئی اپنی ماں کے ساتھ ناگلوی میں روتک روڈ اس نے پنجاب نیشنل بینک سے روپے نکالنے کے لیے گئی تھی جہاں پر موجود دو لڑکوں نے پہلے تو پیڑت کے ساتھ چھیڑ شار شروع کر دی اور اس پر کمنٹ پاس کرنے لگے اس کا ویروت پیڑت یکتی اور اس کے ساتھ لائن میں کھڑی ایک مہیلا نے کیا مہیلا نے آروپی لڑکوں میں سے ایک کو تھپڑ بھی جڑ دیا اس کے بعد منچلو نے بھی مہیلا کو واپس تھپڑ مارا اور ساتھ ہی پیڑت لڑکی کو دھمکی دینے لگے پیڑت نے بتایا کہ اس نے طرح سو نمبر پاپ پولیس کو کال کی اس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے آروپی لڑکوں کو دھمکایا اور پٹائی کر کے وہاں سے بھگا دیا لیکن جاتے جاتے آروپی منچلے یوک نے پولیس کے سامنے ہی یفتی کو دیکھ لینے کی دھمکی دی اور موقع سے چلے گئے پیڑت لڑکی نے بتایا کہ لڑکوں کے جانے کے بعد وہ کافی تری سہمی بینک میں ہی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی رہی اور قریب آدھے گھنٹے کے بعد وہاں سے جیسے ہی اپنے گھر کے لیے ای رکشاں میں بیٹھ کر نکلی تو قریب سو میٹر کی دوری پر پہنچتے ہی وہاں دو منچلے آ گئے اور انہوں نے رکشاں روک کر لڑکی کو گالیاں دینا شروع کر دی اور اس کے چہرے پر بلیٹ سے بار کرنے کی کوشش کی لیکن پیڑت کسی طرح سے پیچھے ہو گئی جس کے بعد آروپی منچلوں نے اس کے ہاتھ پر بلیٹ سے گہرا کھاؤ کر دیا پیڑت نے بتایا کہ دن دھاڑے سریا نانگلوئی جیسے بھیڑ بھار والے علاقے میں میٹرو اسٹریشن کے پاس اس کے ساتھ اس واردات کو انجام دیا گیا اور موقع پر کھڑے سیکڑوں لوگ موک درشک بن کر تماشا دیکھتے رہے کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی پی سی آر کی مدد سے یوپتی کو سنجے گاندی اسپتال لائے گیا جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے مہلہ اور یوپتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے آئے دن دلی میں نہ جانے کتنی مہلہیں یوپتیاں اور اسکولی شاتران اس طرح کے گری ہوئی سوچ والے منچلوں کی چھڑ چھاڑ کا شکار ہوتی ہے وہ ساماج کے علاج لجا اور اس طرح کے حملے آدھی کے ڈر سے چھپی ساتھ لیتی اس واردات میں بھی موقع پر موک درشر بن کر تماش بین لوگ یدی تھوڑی سی ہمت دکھاتے تو شاید آج یہ یوپتی منچلوں کی حملے کا شکار نہیں بدتی بارال ناغلوی تھانا پولیس نے منچلے آروپی کو گربتار کر لیا ہے لیکن جس طرح سے دندہاڑے سرے آم کسی یوپتی پر ایسے جان لیوا حملے کی واردات کو انجام دیا جاتا ہے تو مہلاؤں کی سرکشہ پر سوالیاں نشان ضرور کھڑے ہوتے ہیں ساتھی تماش بین برے لوگوں پر بھی انگلیاں اٹنا لازمی ہے عرشت مشرات ٹوٹل نیوز ڈلی